اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دوگے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا اب محبت کا کیا پیمانہ ہے کیا میعار ہے ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں مختلف میعار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے محبت رسول کے لیکن میں وہ میں یار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کونے تو اب وضو فرما رہے تھے صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہے ہیں کوئی موتیں لا رہے ہیں کوئی ہتھاں تھے کوئی سینے تھے تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علیہ حالہ بھئی کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کہ حق بن لیلہ ولی رسولی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے کہ اڑا سستہ سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تو اسے پی لو تو اسے میرے عاشق من جاؤ کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے وہ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا تم اللہ رسول سے پیار کرو گے اللہ رسول تم سے پیار کریں گے تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس پیمانے پہ پاکستان کے بائیس کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لانت چھائی ہوئی ہے فَلْيَوْدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمْنِ جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار تجارت، سیاست، زمیدارہ، لیندین دھوکہ ہی دھوکہ ہے فراوڈ ہی فراوڈ ہے اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی تیسرا فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں، برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یک طرفہ اوتا کر دے نہیں اسی کیوں کریے انہیں سانوں کدھی سلام نہیں کیتا اسی کیوں سلام کریے وہ سانوں کدھی پچھنڈ نہیں آئے اسی کیوں پچھنڈ جائے بھیے یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ خارج ہیں یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے ہمارے علاقے کی مثال یہ قدمہ دے قدم ان دن کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے جو نہیں کرے گا اسی کیوں کریے یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا